لوگ کہتے ہیں کہ الو آ گیا اور جہاں الو ہوتا ہے وہاں اجار ہوتا ہے یہ بربادی کی علامت ہے الو استیارہ بنا لیا بربادی کا اور یہ ہمارا خود ساختہ ایک تصور ہے کہ جس جگہ پہ الو بولیں الو بیٹھیں تو وہاں بربادی آ جاتی ہے عجیب فلسفہ گھڑ لیا الو کے بولنے سے بربادی کیسے آئے گی اور اندر کا نفس الو بن گیا تو پھر بربادی آئے گی اس کو دیکھو کہ وہ خراب تو نہیں ہو گیا میں کہتا ہوں یہ گھر میں صبح کا آغاز سجدوں سے ہوتا ہے پھر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے سارا دن گھر کے اندر محبت چاشنی اور پیار سے افراد خانہ کا وقت گزرتا ہے کمائی کر کے لانے والا گھر کا کفیر رزق حلال لاکہ اپنے بچوں کو کھیلاتا ہے نظر کی پاکیزگیر خیالوں کی تہارت کا سامہ ہوتا ہے شام کو سورہ واقعہ پڑی جاتی ہے سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے دہلیس پہ آنے والے سائل کو جھڑکا نہیں جاتا مہمان کی عزت کی جاتی ہے تکریم دی جاتی ہے گھر کو ساف ستا رکھا جاتا ہے قرآن کی تلاوت کی مہت پھیلی ہوتی ہے گھر میں گھر کے اندر درخت پر سو اُلو بھی بیٹھ جائیں اس گھر میں بربادی نہیں آئے گی اور ایک گھر میں اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا ہے افراد خانہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں قرآن کبھی کھول کے کسی نے نہیں دیکھا سجدے کی کسی کو توفیق نہیں ہوئی تو گھر کے اندر جو مرضی رکھ لیں برکت نہیں ہوگی میاں یہ تو تمہارے عامال کا نتیجہ تھا لیکن تم نے لگا دیا اُلو کے کھاتے کہ اُلو بیٹھ کیا یہ سب کچھ بربادی ہوئی تم نے وعدے توڑے تم نے لوگوں کو دو نمبر مال دیا اس لیے تمہاری فیکٹریٹ برباد ہوئی اس لیے تمہاری دکان نہیں چل رہی کہ تم کہتے کچھ ہو دیتے کچھ ہو ایک مرتبہ جو دھوکہ کھاتا ہے وہ دوبارہ تمہاری دکان پر نہیں آتا یہ اُلو کا کام نہیں ہے یہ تمہارے نفس کے اُلو کا کام ہے لیکن تم نے اُلو پر مڑ کے کسی منحوسہ یہ فلا منحوسہ ہماری دکان پر آئی زبو آج سارا دن گاہا کی نہیں آیا کیا فلسوہ تم نے تراشا تو فرمایا وَلَا حَاما اُلو بھی کوئی چیز نہیں وَلَا سَفْرَا اور نہ ہی سفر کا مہینہ کوئی چیز ہے کہ آپ سفر کے مہینے کے نام لگا کر کے کسی چیز کا انکار کر دیں یہ اللہ کی طرف سے ہے جو تمہیں نصیب ہوتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْن فَلَا كَاشْفَ لَهُ إِلَّا هُو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تمہیں بہتری عطا کرنا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَدْلِهِ اللہ کے فضل کو کوئی واپس بھی نہیں کر سکتا لٹا بھی نہیں سکتا اللہ کے فضل کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا سارا زمانہ لگ جائے کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے لیکن اللہ کی نصرت اسے نصیب ہو کوئی بال بھی بھکا نہیں کر سکتا سارا زمانہ کسی کو فائدہ دینے میں لگا رہے لیکن اللہ نہ چاہے تو ایک ذرے کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے ایسا ہوتا ہے نا کہ مریض بہت دولت مند ہے اور عالی سے عالی علاجگاہ میں اس کو پہنچا دیا گیا ہر وقت پانچ چھ ڈاکٹر اوپر گڑے ہیں ایک ایک سانس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کئی مشینوں کے اندر ایک ایک چیز کا ہر وقت ٹیسٹ ہو رہا ہے لیکن موت آئی تو سارے ڈاکٹر ایک سانس کی بھیک بھی نہیں دے سکتے اور دوسرا بیمار پڑا ہے ہاسپنل والوں نے بھی جواب دے دیا اس غریب کو کسی پرواہ نہیں کی ہے اس کو باہر جھاڑے میں پھینک دیا میرا مالک شفاہ دینا چاہے تو اسے عطا کر دے شفاہ اللہ کے پاس ہے موت اللہ کے پاس ہے زندگی اللہ کے پاس ہے خیر اللہ کے پاس ہے وہ جس کو جو چاہے عطا کرے اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو اللہ پر توقل کرو اللہ پر بھروسہ کرو وہ چاہے تو ہوتا ہے وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا اس کے چاہنے سے ہے اور اس کے نہ چاہنے سے نہیں ہے اس لیے اس کے چاہنے سے خیر ملتی ہے وہ خیر چاہ لے تو خیر ملتی ہے اور اگر وہ کسی کی خیر نہ چاہے تو سارا زمانہ بھی لگ جائے تو خیر نسی